موسیقی 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 بارش اللہ تبارک بتایا جمالی صفات ہیں کہ باری برستی تو انسانوں کو سکون ملتا ہے اور جیب پیداوار ہوتی ہے تو اس اندار سے اللہ نے اپنے کلام کو متوجہ کیا مومن پر تاکہ اس دعوت ایمان کے نتیجے میں مزید منازل تے کریں تو یہاں یہ سورت رات تک یہی ساری گفت وہی پھر آگے آگے سورت ابنہیم پر بات جائے تو یہ سورت رات جو آپ نے جلالی بات کی سننے میں آتا ہے کہ اللہ کیاں غیظ و غضب اور غصہ بھی ہے تو کیا یہ وہی بات ہوئی کیونکہ اللہ کی دو طرح کی صفات ہیں ایک جلالی صفات ہیں وہ غیظ و غصے والی لیکن وہ وقتی ہیں وہ وقتی ہیں جیسے اببا جو ہے وہ وقتی نانتا اولاد کو صدارنے کے لئے لیکن اصل اللہ کی صفات جمالی ہیں اللہ کی رحمت اور مہربانی جو ہے وہ زیادہ حوی رہتی ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ کلامِ الٰہ کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رحمت کی صفات سے شروع کیا وہ کوئی جلالی صفات کرنے کی وہ اللہ کی بلیانی جو لوگ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے اللہ نے ان کو ان کی سزائیں بتائی ہیں یہی جلالی بات ہے کہ آگ میں جلائے جاؤ گے تو اس قسم کی جو باتیں ہیں تو یہ صورت مکی ہے یہ مکی ہے مکی صورت ہے یہ حجر مدینہ سے پہلے نازر ہوئی اور اس کے اندر مدامین توحید اور رسالت کے صداقت قرآن کا دعوی اس کے اندر اور آٹھ دلیلیں جو ہے عقلی اس کے اندر پیش کی گئی ہیں اور دو نقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں اور پانچ اس کے اندر شکوے کیے گئے ہیں کفار و مشرقی ان کی حوالے سے یہ اس کے اندر یہ تفسیر بیان کی جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے کہ اگر بچہ بہت روتا ہے بعض بچے بے چین ہوتے ہیں روتے بہت ہیں ان کے لئے اگر اس صورت کے ایک مرد پر تلاوت کر کے ان کو پر دم کریں اور پانی دم کر کے لکھ لیں اور رونے کے لئے اس کو پانی پنا دیا کریں تو اس کو رونا بند ہو جائے گا اور انہیں زینی عمل کر لیں انشاءاللہ بچہ ہمیشہ کہ بھی نہیں روئے گا بے چین ہی ہوگا میں آپ کو بتاؤں اس بات کو انگریزی میں یوں کہا جاتا ہے کہ کالر کی چائل بچے جو اسپتال میں جو بچے روتے بہت ہیں ان کو کہتے ہیں کالر کی چائل تو وہ ان بچوں کے لئے آپ نے بڑی اچھیک بات بتا دی کہ جب بچے دنیا میں آتے ہیں تو کچھ عجیب سی بات ہو جاتی ہے اور سوائے رونے کے ان کو کچھ نہیں آتا اور ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صورت پڑھ کے اس کا دم کیا جائے اور پانی پر رہا جائے تو بچے جو بلا وجہ نہیں روئے گا آپ کو تکلیف ہو جیسے آپ نے کہا بچے جب پیدا ہوتا ہے تو پایدہ ہونے وجہ روتا ہے وہ تو حدیث میں آتا ہے شہدار کو چھوکا لگاتا ہے جا کہ اس کے اپنا حصہ ڈالے وہ تو رونا چاہیے وہ تو یہاں ڈاکٹر بھی رولاتے ہیں ایک دفعہ اس کے بعد بلا وجہ جب بچے روتا ہے خام خواہ زید کی وجہ سے اور اس کے لئے دم کریں اس کو تسکین ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو پندرہ پندرہ بیز بیز گھنٹے روتے ہیں اور ماں باپ کے لئے بڑی تکلیف تکلیف بھی بات ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت زبردست مجرعہ بھی یہ نئے پیرنس جو ہیں اگر ان کے بچوں کو یہ پریشانی ہو تو یہ صورت اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہوں گے اور کبھی کبھی کرتے بھی ہیں بچوں کے بارے میں تو بہت سوالات آتے ہیں اور دوسرا اس کا بڑا زبردست فیدہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کا حاکم یا سربراہ احسان بھی بن گیا ہے جو ظلم اس سے تمڑھا رہا ہے اور عزا دیرہ اپنی رہایہ کو اسے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے پریشان ہو گئے سب تو صورت الرات کی تلاوت کریں اگر روزانہ انیس مرتبہ اس کی تلاوت کر کے ختم کریں اس کی صورت کا اور اکتالی زن کر لیں تو اللہ تبارک وزارہ غیب سے اس کو معذول کر دیں گے اور راستے زیڑ جائے گا یہ بڑا زبردست ہے کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر ایسا کوئی حکمران آجاتا ہے جو بلکہ عذاب بن جاتا ہے پبلک کے لئے عوام پریشان ہو جاتی ہے کیا کریں کیسے چھٹکارہ کریں تو انیس دفعہ روزانہ اس کا ختم کریں صورت الرات کا اور فورٹی ون ڈیز کر لیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو معذول کر دیں گے اسے چھٹکارہ ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں کہ پچاس فیصد امریکنوں کی بھی یہی حالت ہے آج کل امریکن میں کہ یہاں کا جو بادشاہ جو آیا وہ اسے امریکن پریشان ہے کافی کیونکہ وہ ہر وقت خبریں آتی رہتی ہیں بہرحال اور تیسرا اس کا فیادہ یہ ہے کہ بچوں کا اگر آسیبی نظر ہو گئی جننات نے کر چھو لیا اور جنناتی کیفیت ہو گئی تو یہ صورت علاویت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے تین مرکفوں کے گیارہ دنی عمل کر لیں تو اس کا آسیب اور جن کا اثر یہ بچے کا خدم ہو جاتی سبحان اللہ اور یہ فرمائیے کہ اگر یہ صورت خواب میں آجا ہے خواب میں آجا ہے خواب میں اگر آجا ہے تو حضرت ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیل یہ ہے کہ اس بندی کو اشارہ ہے اس بات کی طرح کہ اس کا وقت مرنے کے قریب ہے اس کے اب زندگی باہت زیادہ نہیں ہے مرنے کا وقت قریب ہے لہٰذا یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اپنے معاملہ کو صدار لے اور کہا ہے کہ یہ اطلاع بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کر لے جانا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس یہ عالمی اللہ سے بہت دعائیں کرنے والا ہوگا اور اللہ سے بہت گیرانے والا ہوگا اور اس کے مدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والی جتنے بادل ہیں ان بادلوں کے وزن کے برابر آخر بھی اس کو عجر و سواب عطا کریں گے اچھا اچھا اتنی اس کو یہ کیفت حاصل ہوگی اور دیسرا یہ ہے کہ یہ جو دشمنوں سے محفوظ ہوگا اور ظالم حاکم جو ہے وہ اس پر کوئی ظلموں سے تمنیڈ ہا سکے گا اور جو بھی دشمن ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے اگر خواب کے اندر یہ اگر خواب کے اندر یہ تو اب ایک اشارہ تو بہت زبردست ہے کہ آپ اپنے آخرت سمار لیں آخرت سمار لیں کیونکہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ کب اس کا وقت ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو آخرت یہ فرمائیے کہ کیونکہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کیا ایسے موقعوں پر کیا آخرت کسی نے اگر کچھ نہ کیا ہو ساری عمر اور ایسے موقعوں پر اگر وہ کچھ کر لیں یعنی کچھ عبادت کر لیں کچھ اللہ سے دعا کر لیں کچھ گڑ گڑا لیں تو کیا بچت ہو سکتی ہے تو آخری کلمہ مرنے کے وقت کا آخری کلمہ بھی اگر صدق دل سے کلمہ پڑ لیا اس لئے حدیث ماتا ہے من قالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اور ایک حدیث ماتا ہے من قانا آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس کا آخری کلام مرتے اور لا الہ الا ہوگا جنہ میں داخل ہو جائے گا یہ تو ایسی چیز ہے اللہ تو کلمہ پر نماز دیں گے تو اس کو تو اگر دو رکار نماز توبہ کا موقع مل گیا اور گڑایا اور کہا کہ یا اللہ جو نماز فوتوں کی وہ ان کے قضائیں شروع کرتا ہوں جو روز و فوت اس کے قضائیں شروع کرتا ہوں وہ پڑھنے شروع کر دے جیتنا پڑھ لیا پڑھ لیا اگر بلابہ آ گیا تو اللہ اپنی رحمت سے بخش دیں گے کہ نیت تو کر لی تھی لہذا اللہ بخش دیں گے سبحانہ